اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید پاکستان کے اندر بعض چیزیں بہت اچھے طریقے سے بکھتی ہیں اور میں یہ کسی صفحی انداز سے یہ بات نہیں کہہ رہا مارکیٹی بلیٹی ان کی بہت زیادہ ہے مثلا اگر آپ نے استعمال کر لیا ہے آرگومنٹ جمہوریت کا اپنے حق میں اور خود کو جمہوریت پسند آپ نے تشیر کروا دی ہے تو اس کے بعد لو این بی ہولڈ آپ جو بھی کام آپ نے ماضی میں کیا ہو وہ دھول جاتا ہے اور آپ ماضی میں اپنے کاموں کو دھولنے کے ساتھ دوسروں کو بھی اچھے طریقے سے دھول سکتے ہیں جو جمہوریت کے خلاف آپ کو ظاہر ہے نظر آتے ہیں ظاہر ہے اسی ملک کے اندر دین کے نام کی اوپر جو سیاست چلتی ہے اس کی بھی بڑی مارکیٹ ہے آج ہم ذرا پہلے حصے کی اوپر آئیں گے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا جو دھندہ ہے وہ بڑا تگڑا ہے لوگ اس سے مستفید بھی ہوتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے گرد جو کنٹروورسی گھومتی رہی ہے اور وہ مزید چلے گی اس نے ایک چیز سے ثابت کر دی کہ ڈکٹیٹر جب بردی اتار دیتا ہے تو اس کا کوئی ساتھی رہتا نہیں ہے لیکن جب وہ بردی میں ہوتا ہے تو سارے ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سارے ان کے ساتھ تھے اب ہمیں ان کے مخالفے نظر آتے ہیں اور ان کی گردن کو پھندے کے اندر دیکھنا جاتے ہیں جنرل مشرف کے بارے میں مجھے اپنی رائے کے بارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ان کے خلاف اس وقت کیمپینڈ کی جب وہ بہت تگڑے تھے لیکن آپ کی کیمپینڈ کی اوپر اترازات اٹھائے جا سکتے ہیں ہمارے پاس عارف فضل چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ممبر ہیں قومی اسمبلی کے کشمیر افیس کو بھی ٹیکل کر رہے ہیں اور پیٹرولیم کی کائمہ کمیٹی ہے اس کے بھی ممبر ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا زائد حسین صاحب سینئر تذیہ نگار ہیں صاحب ایک کتاب ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہپوکریسی بڑا زبردست آرٹیکل تھا اور انہیں سوال یہ اٹھایا کہ جناب آپ جو مشرف کو دیکھنا چاہتے ہیں تختہ دار کی اوپر تو کہہ کون رہا ہے زائد آپ کا یہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ صداقت عباسی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان ہیں پریزنٹ ہے نورت پنجاب پی ٹی آئے اور الیکشن میں رن اپ رہے تھے انہیں ففٹی سے پچاس زار کے قریبے نے ووٹ لیا آپ کو بہت شکریہ عباسی صاحب ہمیں لاہور سے حافظ سلمان بڑھ صاحب جوائن کر رہے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے جماعت اسلامی کو بہت عرصے سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں بڑھ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ زائد صاحب آپ کا اعتراض ہے کیا دو جملے میں بتا دیجئے گا پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہے پی ایم ایلین بھی بیٹھی ہے جماعت اسلامی بھی بیٹھی ہے میرا کہنا کے مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو یہاں پہ سے بہتر ہے اور قابلی اعتصاب بھی ہے ظاہر ہے قابلی اعتصاب بھی ہے لیکن میرا جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں جنہ مشرف کا آپ ٹرائل دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہے وہ انصر اس کا دوسرا نظر آتا ہے اس میں انتقام کا جذبہ زیادہ نظر آتا ہے بنظر بیٹھ اس کے کہ آپ شیاست کو اس قسم کی جو ہے راستے سے ہٹائیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی نظر آتی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھیوں کو بھی اپنی حکومت میں لے لیتے ہیں ان کے قابلی میں لے لیتے ہیں وہ آپ صاف دھل کے جب آتے ہیں تو وہ جمہوریت پسند ہو جاتے ہیں لیکن جب اس وقت تھے جو ان کے منسٹرس تھے ان کے مشیر تھے اکا دھکا نہیں ہے بہت سارے اس بات ہے کہ مجھے تو حیرت ہوتی ہے دیکھیں کہ بعض لوگ ایسے بھی آتے ہیں ٹیلیویجن پر خاص طور پر جو کہ ان کے رخاکار میں شامل تھے آخری وقت تک شامل تھے وردی میں تھے اور جب آپ باتیں کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا یہ جب مجھے لگتا ہے کہ پھر ایک پورا جو ٹرائل جو ہے وہ ڈھکوصلہ بنتے رہے ہیں فضل چولی صاحب جب اگر آپ مشرف صاحب کے جو ساتھی تھے ان کو کابینا میں نہ لے کے آتے ان کو ٹکٹ نہ دیتے وہ بیوروکریٹس جنہوں نے ان کی حکومت چلائی تب تو بات بنتی تھی لیکن اب یہ ادا کچھ جچتی نہیں ہے آپ کی اوپر آپ کی پارٹی کی اوپر اچھا لیے طرح صاحب سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ میں ان ساتھیوں میں نہیں تھا ان کے اور کم از کم زائد صاحب جو میں بات کروں گا شاید اسے دوسرے انگل سے لیں جو انہوں نے کہا کہ جب وہ جو ان کے ساتھی رہے اور ان کی مشیر رہے جب وہ بات کرتے ہیں تو ظاہر پارٹی کے نماند ہے اس وقت پارٹی کے نماند ہے لیکن میں یہ ارز کروں جی کہ دیکھیں ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جو جمہوریت کے خلاف یا دو اتہائی کی اکثریت سے منتخب حکومت یا وزیراعظم کے خلاف جو مہم جوئی جنہ مشرف نے کی بارہ اکتوبر کا اور اس کے بعد جو اس کیس کا احسان نہیں ہے جو اس کیس کا احسان نہیں ہے اور اس کے بعد جو ججوں کی نظر بندی ملک میں امرجنسی آئین کی موتلی جس کی ابھی وہ ٹرائل ہو رہا ہے کیس کا یہ ان کی ذات بھی مہم جوئی تھی اس کے اندر یہ جو ظاہر ہے ان کے جو وزیر مشہیر ایڈوائزر بہت سارے رہے وردی میں بھی تھے وہ سیولین بھی تھے بدقسمتی سے سیاسی لوگ بھی ان کی اس کشتی میں سوار رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بشک ٹرائل کریں ہم نے کسی سطح کے اوپر یہ نہیں کہا اگر ان کو ٹرائل مت کریں آرٹیکل سکس کی ایمیٹیشن کرنی ہے تو بشک پورے طریقے سے کریں لیکن یہ کہہ دینا کہ چونکہ جناب اسلامباد میں یا کسی صوبے میں چوروں کی تعداد بہت زیادہ ہے ڈاکو کتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کو تو پکڑنا ہی بڑا مشکل ہے ایک کو پکڑنا ہی گا تو باقی پانچ سو کا کھا ہے ہم یہ کب کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی جواز جن ڈاکووں کو ماذا رکھتا ہے آپ کا لفظ استعمال کرو میرا لفظ یہ نہیں ہے جن ڈاکووں کو آپ نے جن کی دستار بندی کی ہوئی ہے جن کو آپ نے تخت پر بٹھایا ہوا ہے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اگر ڈاکو پگڑنے ہیں کہ شعصہ اس کے ذکر ساتھی وہی پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کو پکڑنا دستار بندی جن کی کی ہوتی ہے وہ بھی کبھی چیرے جو ہے وہ بے نکاب ہوتا 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 ہے بے نکاب کے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتے سے شروع کرنا چاہتے ہیں آپ اس سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے یہ ساری مہم جوئی کی ہم یہ جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا اچھے تو کہیں مطلب ہے کہ بھائی سب در آپ کی پارٹی کا موقع بھی اس پہ واضح آپ چاہتے ہیں رہا ٹرائل وغیرہ وہ بلکل جی ہم چاہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور بلکل ٹرائل ہو اور ہم اس ٹرائل کی جو بھی اس کے لوازمات ہیں لیکن جو ایک پوری قوم کا اس وقت سوال ہے کہ اس ٹرائل میں تھوڑا سا ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ویکٹمائزیشن یا کوئی بدلہ یا کوئی اس طرح کی ایک اس میں سے سمیل آ رہی ہے دوسرا اس کی تھوڑی سی جو ٹائمنگ ہے اگر یہی حکومت تھوڑا سا عوامی یا ملکی یا معیشت کی مسائل کو حل کر کے تھوڑا سا لوگوں کو اپنے ساتھ لیتی تو شاید زیادہ لوگوں سے کھڑے ہوتے لیکن ابھی بھی ہماری امدردی ہیں ان کے ساتھ ہیں ہمیں ایک خطرہ بھی ہے کہ کہیں یہ پھر کوئی اینا رونا ہو جائے اور کہیں جو وہ نائنٹین نائن والی کہانی کے کردار الٹے ہو کے سعودی عرب جس طرح پہلے نوازی صاحب کو لے گئے تھا اب مشرطہ کو نہ لے جائے ان ساری باتوں کے باوجود ہم اس آرٹیکل سکس کی امپلیمنٹیشن کو سپورٹ کرتے ہیں اچھا آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ شریک نام یہ دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے جو ایڈرز اور ابیٹرز جو ان کو ملتے ہیں قانون سب کے لیے برابر ہے چاہے اس میں ہمارے کوئی بھی بندہ جانگیر ترین میں کسی آپ جانگیر ترین یا کوئی بھی نام لے عمران خان عمران خان کا آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے نہیں اس طرح ریفرینڈم ریفرینڈم کو واحد آدمی ہیں جنہوں نے ریفرینڈوز میری بات سنیں اگر ریفرینڈم کو سپورٹ کیا پبلکلی معافی مانگی مشرف کے خلاف مشرف کی حضرت بات سنیں جگہ برپور مشرف کی مخاطبت کی سڑکوں پہ مارے کھائیں عمران خان جیل میں گئے میرے جیسے ایک کارکن کو بھی لیٹ کے سڑکوں پہ مارے گیا ہمارے لوگ انہوں نے قربانیاں دی مشرف کے پیک دور میں اور کسی جگہ پہ ابھی میرا چلان ہویا ہے ابھی میرا چلان ہوگی سنیں میرا بھی بھی چلان ہویا ہے میں نے اس سے بڑی معافی مانگیا میں نے اس کو بتایا جی کہ میں نے اس کو بڑے اچھے کام کی ہیں مجھے معاف کر دے میں بڑا چلان ہوئے اس نے کہا جی نہیں جو آپ نے ٹرافک کی لائٹ تو اس کا تو ماظرت کے ساتھ میں ایک بندہ قتل کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ایک بندہ غلطی سے کر کوئی مسٹیک سے تھوڑا دونوں کو برابر نہ کرے جن لوگوں نے مشرف کے ساتھ کابینہ میں رہ کے فائدے اٹھائے وزارتے لی ایم این ایز بنے ایم پی ایز بنے شیخ رشید صاحب کو میں بلکل نہ اون کرتا ہوں نہ مومنیسٹر ایکس نہ مومنیسٹر ایکس شیخ رشید صاحب ہوگے یا مسلم دیگ نون کے مومنیسٹر ایکس ہوگے یا کوئی ہوگے یہ ان کا اپنا کام ہے پی ٹی آئے اس کو سٹرانگی مجیب کر دیا سیاسی پارٹیوں کی طرف سے یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انتقام کی بہو آ رہی ہے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اسی حکومت کے ہوتے ہوئے جنرم شرف کو بینظیر قتل کیس میں زبانت ملی اکبر بکٹی قتل کیس میں زبانت ملی لال مسجد کی کیس میں زبانت ملی اگر کوئی انتقام ہوتا تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پبلک سینٹیمنٹ جیسے آج آپ بات کر رہے ہیں وہ زیادہ اس بات کے متقاضی تھا کہ انہیں جیل کی پیچھے ہونا چاہتے ہیں شاید شاید لیکن آئین اگر اپنا راستہ لے رہا ہے آئین اگر اپنا راستہ لے رہا ہے یہ جیسٹی ہے سیلیکٹیو جیسٹیو سیلیکٹیو جیسٹیو لیٹ بی گو ٹو حافظ سلوان بیٹھ ساتھ اور ان سے پوچھیں حافظ صاحب آپ کی جماعت کا کیا خیال ہے جنرم شرف کو تختہ دار تک یا عمر کا سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے دیکھیں تلت بھائی یہ جو معاملہ ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے پہلے میں مختصرا سیاسی بات کرتا ہوں کہ سیاسی پہلو اس کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوج کی مداخلت کو روکنے کے لیے اس مقدمے کا چلنا بہت ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ٹھیک بات ہے لیکن کسی جرم میں کسی سزا کے ہو جانے سے وہ جرم نہیں رک جاتا بس لئے اگر قتل کے مقدمے میں کسی قاتل کو سزا موت ہو جائے گی تو دنیا میں قتل ہونے بند نہیں ہو جائیں گے اگر کسی فراڈ کرنے والے کو فراڈ کے کیس میں سزا ہو جائے گی تو فراڈ ہونے بند نہیں ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی مداخلت کا یہ اس میں سزا ہونی چاہیے مقدمہ چلنا چاہیے لیکن اگر فوج کی مداخلت رکنی ہے تو ہمارے حکمرانوں کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے ان کو جو عداروں کو احترام دینا ہوگا ان کو پارلیمنٹ کو احترام دینا ہوگا ان کو میڈیا کو احترام دینا ہوگا عدالتوں کو احترام دینا ہوگا عسکری عداروں کو احترام دینا ہوگا سیول سوسائٹی کو احترام دینا ہوگا اور سب سے بڑھ کر اپوزیشن کو احترام دینا ہوگا اور عوام کو احترام دینا ہوگا عوام کی بھلائی اور خیر خائی کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا گوڈ گورننس لانی ہوگی کرپشن کو ختم کرنا ہوگا اگر یہ اخدامات کیے جائیں گے تو فوج یا عدلیہ یا میڈیا جو ہے وہ حکومت کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا یہ تو آپ ایک رکتہ رہتا ہے میں اس پر واپس آنگا بریک کے بعد میرے پاس بھی آپ کے پاس سوال ہے کیونکہ ابھی ہم بحث کو بڑھائیں گے بھی اور تمام جو جنرل مشرف کے تحت نظام چلا تھا اس کو ریکال بھی ہم کریں گے کہ وہ نظام تھا کیا ایک فرد کی ذمہ داری یقین بنتی ہے لیکن سیاسی اور قانونی بات اگر دونوں آپ چلائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ نظام اتنا سادہ نہیں تھا جتنا بتایا جا رہا ہے بریک کے بعد آپ کے پاس بھی راپس آئیں گے اور پینلس کے پاس بھی سٹی ٹیونڈ جو لوگ شیشے کے گھروں میں بیٹھتے ہیں ان کو پتھر مارتے وقت بہت احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ ایک تو خود بھی شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں اور پھر جو سامنے کا شیشہ ٹوٹتا ہے تو اس تڑاک سے تمام شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور کرچیاں ہر طرف بکھر جاتی ہیں جلل پریز مشہرف کا جو ٹرائل ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے حافظ علمان بچ صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں پینلس تارک فضل چوزی صاحب زادہ سائن صداقہ طباسی اسلام آباد میں بچ صاحب سے میں بات کرتا ہے جی بچ صاحب آپ کو کانونی نقطہ رہ گیا تھا فرمائیے گا جی کانونی طور پر دیکھئے میں ایک آدمی نے سکسٹی ایٹ میں دوسرے نے سیونٹی سیون میں تیسے نے نائٹی نائن میں چوتھے نے اور دوزار سات میں ٹو داؤزن سیون میں پھر چوتھے نے دوسری دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر یہ ففٹی سکس ہے جو تیتر کا آئین ہے وہ کہتا ہے ففٹی سکس ہے اس آئین کا اطلاق ہوگا آئینی دفعہ کا اطلاق ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ چاروں کے بارے میں ٹرائل ہونا چاہیے یہ آئین کا تقاضی ہے قانون کا تقاضی اور انصاف کا تقاضی ہے لیکن جن جماعتوں نے جو دستراست بنے انڈکیٹرز کے جو ان کے ساتھ کھڑے رہے جن کے اوپر بنیاد کر کے انہوں نے اپنا تمام نظام بنایا چلایا اور خود کو توالت دی غیر قانونی اور غیر آئینی اپنی حکومت کو ان کا یعنی جو ان کے پلرز تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ان کا بھی کوئی ٹرائل ہونا چاہیے کہ نہیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عسکری کے عادت جو ان کے جنہوں نے مارشللہ ڈیوٹیز دی ہیں فوجیوں جرنیلوں برگیڈیرز میجر جنرل جنہوں نے فوجی ڈیوٹیز دی ہیں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے جو سیول جو پولیٹیشنز تھے جو ان کی غیر منتخب کابینہوں میں آئے ہیں خواہ وہ ففٹی ایٹ کی ہو خواہ وہ سکسٹی ایٹ کی ہو خواہ وہ سیمنٹی سیون کی ہو خواہ وہ نائنٹی نائن کی ہو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور وہ وہ ججز جنہوں نے نظریہ زورت کے تحت ان کے تمام اقدامات کو ٹیک کیا ہے اور اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آئین کسی کو کوئی اختیار دیتا ہے مثلا کوئی اسمبلی ایسی وجود میں آتی ہے تو وہ ایک ایٹی فائیو کی اسمبلی یا ٹو تھاؤزن ٹو کی اسمبلی یا ٹو تھاؤزن ایٹ کی تو جنہوں نے سیاسی ڈیوٹیاں دیئے ہیں مثلا آپ کی جماعت بڑی قریب تھی جنرل زیاؤلحق کے جنرل مشرف کے دور میں آپ کی جماعت کے سکھ نیچر سے کانسٹوشنل امیلمنٹس ہوئی ہیں ریکارڈ کا ایسا ہے میں نے اپنی طرف سے کوئی تو سیاسی ڈیوٹیاں والے کو پکڑ ہوں جائے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے اس وقت امیر تھے مرہوم قاضی حسین احمد صاحب نے انہوں نے برملہ یہ کہا ہے کہ ہم نے غلطی کی جو ستروی ترمیم میں ووٹ دیا اور اگر کوئی عدالت ہماری اس معافی کو تسلیم نہ کرے ہمیں وہ سزا دے تو ہم بھگتنے کے لئے تیار ہیں میں بھی اسے زمدی کا تیار ہیں میں پینلس کے پاس سامنے لے کریں تو یہ معاملہ یہ ہے جی کہ معاملہ اگر میں اس کو آگے بڑھا ہوں تو دو غلے پن کا میں لفظ استعمال کیا تھا کیا کون رہا ہے اعتصاب کا مشرف کا سسٹم کس طرح چل رہا تھا جنرل پرویز مشرف کا سسٹم سیاسی کنسٹیچوینسی کے ذریعے چل رہا تھا پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ چل رہا تھا کبھی ریفرینڈم کے ذریعے کبھی الیکشن کے ذریعے کبھی انڈسٹینڈنگ کے ذریعے اور وہ تمام نظام اپنی جگہ پہ موجود ہے ان کے کیے کیوں پر الیکشن آپ نے لڑے ان سے آپ کی پارٹی نے اوٹھ لیا یاد ہے نا آپ کو کابینہ کے اندر سیٹیں بڑھائیں اوٹھ لیا اس کو تو مانتی نہیں ہے میں بارا آپ کو اسی پوائنٹ پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں یہ تمام جو منوورنگ جنرل مشرف نے کی اس کے پرائمری بینیفیشلی بھی وہ خود ہیں پرائمری ایکیوز بھی وہ خود ہیں شروعات ان سے ہوں گی جو باتیں بھی کر رہے ہیں بات اسلامی جس طرح کہہ رہے ہیں صداق صاحب نے بات کی ہے آگے کیا ہوتا ہے ٹرائل جاتا ہے آین اپنے آپ کو جس کو جنرل مشرف نے جوتے کی نوک پر رکھا اور میں آپ کو یہ ارز کھم شروع ایکسپٹی ایک نائی نہیں 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 اے ذریعہ نے اینڈوز کیا نہیں وہ دیکھیں نا بات یہ ہے اس وقت وہ ادارے آپ نے الیکشن لڑے نظام کی چلایا نظام کی تالے الیکشن لڑے اب میں آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جنرل مشرف کی نہیں چونکہ آئین میں امینڈمنٹ ہو چکی تھی اسیمبلی منتخب تھی جالی تھی سچی تھی لیکن ظاہر ہے ووٹ لے کے آئے تھے دوہزار دوگی میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کی امینڈمنٹ کو آئینی ایسی ہے تو حاصل ہے پروسیجر کو اڈاپٹ کیا گیا جو طریقہ کہا جنہاں مشرف نے اختیار کیا تھا انہوں نے پروسیجر کو آئین کو ہر چیز کو پامال کریا جہاں پہ آپ کا فائدہ وہ ٹھیک ہے آج نہیں نہیں یہ ہمارا فائدہ نہیں ہم کوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں تھا کہ ہماری کوئی ذات کا فائدہ تھا پول کا ایک سسٹم ہے اسے انہوں نے جیسے آپ نے پہلے بات کی بارہ اکتوبر کا بارہ اکتوبر کو انہوں نے ستنوی ترمیم میں انڈوز کرا لیا عدالتوں نے اس کو انڈوز کر دیا ستنوی ترمیم میں آپ کی پارٹی کا کیا رکھتا ہے ہم لوگ انہوں نے اس میں بائیکارٹ کیا تھا ہم لوگ تو سکتا ہی طور پر نہیں تھے بالکل بھی نہیں تھے تو بات یہ ہے جی دیکھیں ان عدالتوں نے منتخب وزیراعظم کو فاسی دی انہی عدالتوں نے منتخب وزیراعظم کو عمر قید کی سزا دی ٹھیک ان کی حکومت کے توڑے جانے کو انہوں نے جائز قرار دیا تو اب یہ ہے کہ اب وہ سارا کچھ ہو چکا ہے وہ پارٹ آف ہسٹری ہے اب ان کو جواز بنا کے آپ اگر یہ کہیں کہ جناب اب چونکہ یہ سارا کچھ ہوئے ہے تو لہٰذا پھر معاملہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے آپ نے کوئی نہ کوئی تو مثال سٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ پیچھے جاتے جائیں گے تو پھر وہ نہ ہونے کی برابطہ ایک فیزیبیلٹی کی بھی تو بات ہوتی ہے نا تو اس پروسس کو چلنے دیں عدلیہ کا پاس معاملہ ہے اگر عدلیہ سمجھے گی تو اس کو سزا دے دے گی اس جماعت کا عدلیہ کے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں اس لئے بار بار بات کر رہا ہوں کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عامروں کو سزا نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی نہیں کہتا ہے نہ ہی یہ صحیح ہوگا صرف اتنی سے بات یہ ہے کہ آپ اس وقت تک عامریت کا راستہ روک نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ان غلطیوں کو تسلیم نہ کریں اور ایک جیسے کہا ہے ادھا ہے truth and reconciliation کی جو صورتحال اگر نہیں بنتی ہے تو کل جو ہے آپ مشرف کا ٹرائل کر کر اس کو سزا بھی دے دیں گے تو دوسری فوجی آرمیت کو آپ نہیں روک سکتے ہیں کیونکہ ساری حکومتیں جو ہیں بغیر پولیٹیشنز کو کوپ کیے وے چل نہیں سکتی ہیں آپ نے پانچ گروپ کا نام لیا ہے سیاستان ہار قسم کے ریٹائر جرنیل ریٹائر بیوروکرٹس ٹی وی پریزنٹرز بالکل صحیح ہے رائٹ ونگ نیوز پیپر کالنم رائٹرز یہ تو بہت کسٹیچوینسی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ کہ ایک ڈھکو سا اس لیے معلوم ہوتا ہے اس لیے دغلاپن ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تمام جیسے کسی نے کہا کہ وہ ڈاکو کو پکڑنا چاہیے لیکن ڈاکو ایک ہے اگر تو اس کے ساتھ جو اس کے گروپ میں جتنے سارے لوگ تھے وہ بھی ڈاکو پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو پکڑو دیکھیں ریٹ صاحب کا مطلب ہے اگر پچیس نہ پکڑے جائیں تو جو پکڑے جائیں وہ نہیں بطلب ہے وہ نہیں بتارو وہ نہیں بتارو وہ بطلب نہیں دیکھیں دنیا مہر میں یہ چیز ہوتی ہے آپ کا کانسٹوشن بھی کہتا ہے ابیٹمنٹ کی بات ابیٹمنٹ آپ کے کانسٹوشن کا حصہ ہے ابیٹمنٹ ہوتی کیا جی ابیٹمنٹ میں جو ہے وہ لوگ جو تعاون کرتے ہیں اس کے جو ہے وہ معاونین ہے آپ کام شروع ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں اب میری بات دیں ایک فلم ہوتی ہے دیکھ اس کا ہیرو ہیروین ہوتا ہے اب اس میں ایکسرا رول ہوتے ہیں کچھ اس میں ویلن ہوتے ہیں ہیرو بہی بات آپ نہیں کرنے دے رہے تو ایکسرا تو بات بھی آئیں اس نہیں ہیرو کرنے کے بات نہیں ہے جتنے چور اس کے ساتھ جن سکرپٹ لکھے جن سکرپٹ لکھے یا سکرپٹ مانے جو تماشبین تھے جن نے تالیاں بجائیں جنگ شروع ہوتا ہے 12 اپٹوبر 1999 سے شروع ہوتا ہے یہ فیلم درمیان میں سے میرا ایک پوائنٹ رہ گیا تھا پہلے آپ کو بات کرتے ہیں یہ جو بھی ابھی جو انہوں نے آرٹیکل سیکس کا جو سٹارٹ کیا یہ انہوں نے کیا تھرڈ نومبر 2007 کا اس میں جو آپ سب لوگ کو کٹھا کرے ہیں ساتھ ہمیں بھی کھڑا کرے تھے ہم نے 2007 کی امرجنسی کی اس وقت بھی مخالفت کی تھی اس کی کسی بھی اس اقدام جس پہ یہ شروع ہوا ہے ہماری پارٹی کا کوئی بھی آدمی جو ہماری پارٹی تھی اس وقت جو بعد میں لوگ آئے ان کی تو میں یہ کہتے ہیں اگر قانون ہے تو ان پہ بھی لجنا چاہیے عمران خان جو آپ نے پوائنٹ لیا تھا یہ تھرڈ نومبر 2007 کو عمران خان was the first one of the first جو پولٹیکل جو جنگلوں کو بند کیا تھا وہ لوگ تھے تو اس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ اس میں سامل کر لیتے ہیں اس کی سب نے مخالفت نہیں مخالفت اگر جنرل پر مشرف کی شیاسی پیدائش جو ہے وہ اس امرجنسی کے ساتھ نہیں ہوئی میں صرف ایک کوائنٹ ریز کرنا یہ جا رہا تھا ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جب سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو سب کو اس میں کر دیتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایڈرز اور ایڈرز کی وہ ہمارا بڑا کلیر سٹائنس ہے کہ یہ جس حکومت نے شروع کیا یہ یا اس کو عدالت لیتی ہے جتنا بڑا اس کا کینویس بڑا کرتے جائیں گے جتنا لوگ آتے ہیں ہم بڑا سلونگلی اس کو کہہ دیں گے یہ چیز ہونی چاہتے ہیں ایڈرز اور ایڈرز اور ایڈرز جو ہے اگر دیکھیں بننا چاہتے کی بات نہیں ہے تو کیوں نہیں بہتے مجھے اس ویسے کہ وہ چودری شجاعت کی پارٹی میں ہی جانا جاتے تھے پوچھنا جاتے ہیں یہ تاریخ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے بنائیں گے تو میں رب چاہتے کی شجاعت کے ساتھ مل کر اس وقت لڑائی تھی آپ اگر کوئی ایک کسی بندے کو اس لیے صلاح دے دیں اس وقت جو اس نے کہا تھا کہ میں یہ جون کروں گا آپ وہ بات کریں نا ایک بندہ جو آپ ایک پوسبیلیٹیز کی بات کر رہے اور دوسری طرح آپ کہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جن لوگوں نے ان ایکٹس جو پرفارم کیا اس کے ساتھ جتنے آپ نے ہیرو کی بات کی نا جتنے اس کے ساتھ پروڈیوسرز اور جتنے اس کے ساتھ کیمرامین اور جتنے لائٹ مین تھے ان کی بات کریں نا ان کی بات نہیں ہو رہی ہے اتنا بڑے کینویس پر آپ جانتے ہیں اچھا اچھا میں اس سوال آپ سے کرتا ہوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے اب یہ بتائیں یہ آخر مسئلہ کیا ہے یعنی میں زرداری صاحب کا ایسے جماعت بھی اور ذاتی طور پر بھی کرٹیک ان کی پولیسیوں کو نقاد رہے تنقید کرتے رہے سارا کچھ کرتے رہے لیکن کل میں ان کا فین ہو گیا کبال کیا رہا ہے جس انداز سے انہوں نے جرتبندی سے اپنے آپ کو پیش کی ہے تو جنرم شرف کو کیا مسئلہ ہے تو نہ نہ زرداری کے پاس کماندو وردی ہے زرداری صاحب نے گیم آپ پر اٹھا دیا ہے زرداری صاحب وکٹم بن کے زرداری صاحب پہلے وکٹم بن کے پریزنٹ بنے پریزنٹ بن کے تاریخ صاحب آپ کو سکت میں ان کی سعادت کی سمجھ نہیں ہے یا آپ بھی سمجھ نہیں ہے میں اس پر تشریفوں کروں میرا جو نکتہ نظر ہے بڑی دلچسپ مفتگو ہے ماضی کو میں بھولنا نہیں چاہیے اور ماضی اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم بتا رہے ہیں آج کر پرگرم خوشاندید ناظرین جی ازائد آپ کا نکتہ میں یہ کہنا تھا کہ دیکھیں کوئی نہیں کہتا ہے کہ مشرف کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ غلط فہمی جو ہے اس کو دور کریں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل جو ہو تو اس کو جو ہے اس کو لوگ بھی ایکسپ کریں اور اس کے اندر یہ بھی غاہر ہو کہ یہ جسٹس ہوا ہے اگر آپ ایسی کاروائی کرتے ہیں جہاں پہ ایک چیز اس پہ جسٹس نظر نہیں آتی ہے تو لوگ اس کے کبھی نہیں مانیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات ہی آتی ہے کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلیکٹیو جسٹس نہیں ہو سکتی ہے اب میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہزار پانچ لاکھ لوگوں کا ٹرائل شروع کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپ کریں کہ ان کے جو لوگ جو ہیں جو ہیں ان کو آپ کیا تھا اس کو جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ جو بات کرتے ہیں تو ایک نظر آتا ہے لوگوں کو کہ یہ کیا تماشا کیا بن کے آ رہا ہے اب ایک مثال بتانا اسے سیاستدانوں کی بات نہیں ایک جنرل صاحب تری سٹارٹ جنرل آ کے جو ہیں وہ کہتے ہیں جو کہ سی جی ایس بھی رہ چکے ہیں اور پتہ نہیں تمام آلہ عوضے پر رہ چکے ہیں وہ آ کے دو ہزار نو میں یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میٹنگ میں کیا ہوتا تھا اب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب صاف نظر آتا ہے کہ میں اپنی جان چھوڑانے کے لیے میں نے جو صاف کپڑے پہن لیے اور جا کے جو ہے ایک بندے کو پر پورا فوکس کر دیا کہ یہ بندہ ہے اصل تھا باقی کسی نے کی ضرور نہیں کیا چھوٹا سا سوال میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی شخص کہیں سے چوری یا ڈکیٹی کرتا ہے اور وہ اپنے مال کسی گھر میں چھپا دیتا ہے دونوں برابر دون نہیں ہو سکتے اس بجانہ یہ گھر میں رکھا ہے اس کے بارے تو بعد میں آئے گی اس کے بارے تو بعد میں آئے گی آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں پرائن میں کیوز ہے اپٹوبر 99 میں اپٹوبر 99 میں اپٹوبر 99 میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں ایک بچ سال بتائیے کونسی ایسی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کی حمایت نہیں کی تھی آپ مجھے ایک نا پی ایم ایل این کے اسی فیصد لوگ پی ایم ایل ایو شامل لہور چلتے ہیں حافظ صاحب یہ فرمائے گا ممکن ہے کہ اگر ٹرائل کے اردگرد گھومتی ہوئی بحث اور جو دوغلا پر ہمیں نظر آرہے جس کا ذکر زاہد بار بار کر رہے ہیں اگر یہ ایسی چلتی رہی تو جل مشرف کو اس کا عملان فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا وہ یہ کہنے کے قابل ہوں گے زداری صاحب کی طرح کہ دیکھیں میرے خلاف بھی مقدمات جو ہیں پس ایسے ہی ہیں انتقام پر ببنی ہیں تو جس چیز کو ہم روکنا چاہتے ہیں وہ شاید رین فورس ہونا شروع ہو جائے گی آپ کا کیا خیال جی بالکل طرف دیکھئے گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے جیسے کہا کہ پہلے تین جو مارشل آئیڈ میسٹریٹر تھے انہوں نے ایک 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 ایکشن کیا اور جنرل مشرف نے دو جرم کیے ہیں ایک بارہ اکتوبر 99 کو اور ایک تین نومبر 2007 کو یہ دو جرائم ہیں ان دونوں کو لگ رکھیے اور میں سمجھتا ہوں جنرل مشرف کے دونوں بھی ٹرائل ہونے چاہیے اور باقی تین جو ہیں ان کو بھی ٹرائل ہونا چاہیے لیکن یہ جو دوسرا قتل ہے یا دوسرا جرم ہے یہ بہت واضح ہے اس کو چلنے دیجئے جنرل مشرف خود ٹی وی پر کہتے ہیں ان کی رٹن تحریر موجود ہے تحریری ان کا آرڈر موجود ہے کہ میں نے یہ فلاں فلاں لوگوں سے مشروع کر کے یہ ایمرجنسی لگائی اور ایمرجنسی پلس لگائی جس کا ان کو اختیار نہیں تھا بطور آرمی چیف تو یہ ان کا اقبال جرم موجود ہے اسی طرح یہ جو چودری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں یہ آپ کے پچھلے دنوں ایک پروگرام پہ میں نے دیکھا کہ ایسم زفر صاحب یہ کہہ رہے تھے شیخ رشید یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ہم سے مشورہ ہوا تھا اور جو پرائیم منسٹر تھے اس وقت انہوں نے خط لکھا تھا کہ یہ سارے معاملات ہیں اس میں کچھ کیا جائے یہ لوگ بھی سارے خود اقبال جرم کر رہے ہیں یہ جو تین نومبر کا قدام ہے یہ تو بالکل واضح اور دو ٹوک ہے اقبالی مجرم موجود ہے ان کو تو ٹیکن فٹاس کرنے دیجی آپ اور اس میں پھر آپ کی روایات سیٹ ہوں گی اس میں آپ کے قانونی مشغافیاں نکلیں گی وہ سیٹل ہوں گی روایات ترادیشنز آئیں گی کہ یہ پہلی نفع مقدمہ درجہ ہو رہا ہے چل رہا ہے تو اس جس میں اقبالی مجرم موجود ہیں اب دیکھئے نا یہ جو پرائیم منسٹر تھے یا ان کے وزیر تھے یہ تارک عظیم تھے یہ شیخ رشید تھے اگر یہ اس سے انہوں نے کہا کہ یہ نہ کیجئے لیکن انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد بھی ان کے ساتھ رہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس ایکشن کو اکسپ کر لیا اور بن خضور جب وہ آپ خود مان بھی رہے ہیں یہ لکتا آپ کا ہے میں چھوڑ جاتے تو ہم کہتے کہ یہ لکتا آپ کا ہے میں میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اقبال جرم موجود ہے اس مقدمے کو حتمی انجام تک پہنچنے دیجئے اور اس کے بعد بارہ اٹوبر کا بھی کیجئے پانچ اوڑا ستتر کا بھی کیجئے اپل سکسٹی ایٹ کا بھی کیجئے اور اٹوبر ففٹی ایٹ کا بھی آپ کے نکتے سے نکتہ لکھا ہے صداقہ صاحب یہ فرمائی کہا ابھی جو حافظ سلمان صاحب بات کر رہے تھے ایک تو اقبالی وہ ہے جو انہوں نے اقبال کیا خود اور ایک وہ ہے جو اب خود بھی مان رہے ہیں اور اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں ایسا نہیں تو پھر ہماری اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جو اپنے موہ سے کہہ رہے ہیں جو ہم سے مشاورت کی انہوں نے اور پھر امپیریکل ایویڈنسز کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل ایویڈنسز کو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ موجود رہے اور بعد میں بھی کرتے رہے پھر اسمبلیوں میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جس طرح حافظ علمانہ سے نے بات کی نا کہ دو ہزار ساتھ کا جو انہوں نے تلہر نومبر کا شروع کیا وہ تو بہت ہی زیادہ واضح ہے جس کو کسی بھی کوئی آئینی اس کا تعفض نہیں ملا تو اس میں ایڈرز اور بیٹرز اور بڑھ سب کو بڑے واضح کلیر بتا ہے کہ کون کون لوگ تھے جو اس کے ساتھ تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل جس طرح انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب کو ہم ایک موقع دے رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک معصوم اور ایک ان کو مظلوم بنا کے پیش کریں کل لوگ کہیں گے جی دیکھو ایک بڑھ رہی ہے جی ایک بڑھ رہی ہے پھر کچھ ہمارے آج کے بھی ایڈرز اور بیٹرز اور ان کا بھی خیال رکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ایڈرز اور بیٹرز ہیں اور کچھ آج بھی لوگ ہیں جو ان کو مختلف طرح کی حمایتیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہ ایسا نہ ہو کہ ہی کہ ہم میں سمجھتا ہوں ایک پولٹیکل وقت کے حیثیت سے کہ اس حکومت نے غلط طریقے سے شروع کیا غلط ٹائم پر شروع کیا اپنی جو بڑے نیشنل ایشیوز تھے ان کو تھوڑا سا یہ پرفارم کرتے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ڈیریکشن ہے ایکانومی روائیول کی طرف جا رہی ہے ہم انفلیشن کو کنٹرول کر رہے ہیں ہم نے بجر ڈیفیشٹ کنٹرول کیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم چونکہ یہ کر رہے ہیں تو ساتھ ہمیں یہ بھی ایک آئینی مسئلہ بھی ہے کیونکہ لوگوں کو کوئی روٹی کا مسئلہ آ رہا ہے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ان کو گیس نہیں مل رہی گھر میں سوڑا ساتھ تو اس میں اگر تھوڑا سا پرفارم کرتے تو لوگ سمجھتے کہ یہ قوم کے ساتھ زیادہ مخلص ہے لہذا لوگوں کی جو ہمدردیاں تھی وہ اس حکومت کی طرف آتی حکومت کی جو ریٹ ہے جو ان کی پبلک میں وہ کریڈیبلیٹی بڑھتی ہے تو جس طرح میں سے آخری بات کروں جس طرح کہ ہم بات کرتے ہیں ترکی کی اردگان کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے فوج کو پیچھے کیا اردگان بڑی بچھوڑتے ہیں میں پچھلی کہ ان کی امازی کی بات کرتے ہیں انہوں نے جس طرح فوج کو پیچھے کیا یوں یہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے ان کی گورنمنٹ نے پرفارم کیا جو ہسٹاریکل پرفارمچ تھی اس کی بنیاد پر اردگان کو پیچھے کیا یہ جو دلگوں کو مطمئن کرنے کی باتیں پرفارم کرنے کی باتیں ڈیلیور کرنے کی باتیں جو ہمیں بتا رہے ہیں بھائی صاحب اگر یہ کے پی کے ساتھ سارا کچھ کر کے پھر اٹیکٹ کے راستے داخل ہوتے ہیں ہمارے پاس میں بڑا خوش ہوتا کیونکہ آج کے پروگرم کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ آپ کے وعدے کیا تھے اور آپ کیا پرفارم کر چکے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو ناشنل ایشو کی بات تھا لیکن میں صرف جانگ کرتا چاہتا چاہتا چونکہ آپ روٹی کی طرف آگئے ہیں میں ناشنل ایشو کی بات تھا اب آج جو بات یہ ہے پاکستان میں ماشاءاللہ لگتے رہے چوتھا ماشاءاللہ تھا اور کسی بھی منتخب جمہوری حکومت کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ کسی ماشاءاللہ ایڈمسٹریٹر کا زندہ یا مردہ ان کا ٹرائل کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی تیلہ صاحب انشاءاللہ پتہ نہیں میں اور آپ یہ دن دیکھیں گے یہ نہیں لیکن اس ملک میں انشاءاللہ جس طرح اللہ کے فضل سے تبدیلیاں آ رہی ہیں لوگوں میں ایک اویرنس آ رہی ہے جو ماشاءاللہ سٹیٹریٹرس پیویر میں نہیں ہیں آپ کو سوچنا پڑھا کہ میں کون سی تبدیلی پیان رہا ہوں آپ اویرنس کیا ہے اویرنس کیا بیٹنی بڑھتا تھا میں بات کچھ اور کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ جو ماشاءاللہ دنیا سے گزر گئے ہیں ان کا بھی ٹرائل ہوگا علامتی پاکستان میں یہ ہوگا میں نے یہ کہا ہے پتہ نہیں میں اور آپ دیکھے نہیں لیکن وہ بھی ہوگا چھیک اب دوسری بات چونکہ یہ تظرمہ پہلی دفعہ چونکہ یہ تظرمہ پہلی دفعہ چونکہ یہ تظرمہ پہلی دفعہ چلوں کا ہوا ایڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی ہیں کہ جس طرح سے شروع کیا گیا ہے معاملے کو اس میں سے یہ تاثر نہیں ملتا ہے کہ جو ہے جسٹس کیا جائے گا یا جو ہے آپ واقعی جو ہے اس قسم کے قدام اٹھانے جا رہے ہیں اس میں ایک بات آراتی ہے ایک اور اگر فرص کہتے ہیں آپ آپ کلچر ایک بات میں کلچر بات نہیں ملو نہیں بات سرے میرے اتنا وہی بات آراتی سنگیر مقدمات ہے میرے بات پوری ختم کرنے میں نے مطلب یہ کہنے کہا کہ جو آپ نے کہا کہ یہ سارا تھا اب میں اس لئے بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہتا ہوں کہ تین نومبر کے آپ نے بات کیا نا تین نومبر کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس نے تو قبول بھی کہا چند چیزیں پا جائیے ایک صاحب جو تھے وہ جو جنہوں نے کہا تھا کہ ہم دس دفعہ جنرل مشرف کو یونی فارم میں الیکٹ کریں گے اور جس اسمبلی میں جن کی اکثریت تھی انہوں نے الیکٹ کیا وہ جا کے جو ہے پرائم نیسٹر بنتے ہیں نئی حکومت میں جو ان کے علائے بھی تھے پنجاب کے اندر پنجاب کے لائے وہ حکومت والے وہ جو ہے وہ آپ کے جو ہیں وہ حکومت میں بنتے ہیں دوسری بات یہ آئیے یہ کہ اس کے بعد مشرف نے کیا کیا تھا اس میں افتخار چودری کو ہٹا کے ڈوگر کو چیف جسٹس بنایا تھا ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس جو ہے ڈوگر جو ہے وہ ایک سال اس کے بعد بھی مشرف کے حکومت مشرف کے جانے کے بعد تک بھی ایک سال تک رہا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ پورا کر کے گیا اور وہ ریٹائر میں ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری چیزوں کو ٹھاک رکھیں ایک بات یہ آتی ہے کہ قوم جب ان حالات سے گزرتی ہے جہاں پہ اس ہمام میں سم لنگے ہوتے ہیں اور آپ کو پھر ایک سیاسی کلچر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پوری طرح اس سیاسی کلچر کو آپ نہیں دھوئیں گے جس میں جو جو آنے وعدہ اگر کل کوئی فوجی حکمت کل آئے گی ان میں سے آپ دیکھیں گے جو آپ کے پارٹی ہوں گے آپ کی پارٹی میں جیسے اسی فیصد ٹوٹ کے رہے ہیں دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں جو ہوں آپ کے بھی آتے ادھر ہی بیٹھے ہوں گے بیسے اگر آگیا خدانہ پاس دا تو اس ہر طرف سے یہ ہوگی مجھے پر ایک بات کروں کہ فرنہ دوسی نے ٹرائل کر لیا صرف آخری چار سابقاری چیز سے ان کا ٹرائل کر لیا ہم لوگ کیوں ہمیں صرف خوف ہے کہ وہی جو نانوے کے جو کریکٹر سے وہی جو ڈراما تھا اس کی روارس ہے اگر ہمارا پاکستان دیکھتا ہے جو وہ اس گزارش کے ساتھ کے ناظرین قانون جو ہے اور انصاف جو ہے وہ اس لحاظ سے اندھا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا خیال نہیں کرتا تو یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اندر یہ احتمال ہونا یہ اکس نظر آئے کہ کسی کا خیال کیا جا رہا ہے اور کسی کی اوپر زیادہ الزام دیا جا رہا ہے اس ٹرائل کے لیے درست بلکل بھی نہیں ہوگا معاملہ جسے میں نے شروع میں کہا تھا اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے اور اس کی نزاکت کے مطابق اس کو ٹیکل کرنا چاہیے ٹرائل ضرور ہونا چاہیے لیکن میاری ٹرائل ہونا چاہیے اجازت دیجئے اللہ حافظ